مجاہد علی صاحب جو ہو علی کا مجاہد اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے میں یقین مانے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں بچے چاہے جس رنگ میں بیٹھے ہیں جس سانگ میں بیٹھے ہیں جس انداد میں بیٹھے ہیں بیٹھے تو نبی پاک کی محفل میں ہیں نا تو یہ ان کا حق ہے بیٹا لیکن پھر بھی آپ بڑے محبت سے بیٹھے ہیں جی تو چاہتا ہے کہ تاہد نگاہ جتنے آقا کے غلام اس محفل میں تشریف فرما ہے نوکری کے لیے تمام کے قدموں کا بہت سالوں اس لیے کہ جتنے قدم چل کے آئے ہو آج نہ آپ بھائی غلام قادر کو منانے آئے ہو نہ ڈاکٹر مجاہد کے کلینک پہ کچھ دوائی لینے کے لیے آئے ہو آج شفاہ حاصل کرنے آئے ہو تو حسین کے نانا سے کچھ لینے آئے ہو ازہرہ کے بابا سے کچھ لینے کے لیے آئے ہو اور اس لینے میں اور دلانے میں ہمارے لینے میں اور دلانے میں ایک بہت بڑا حصہ فوقر سادات سعزادہ پیر سیدہ جمعال حسین شاہ صاحب بخاری صاحب کا ہے اللہ ہمیں سادات کا عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے ایوان کا خوبصورت نام ابھی آپ کی سماحاتوں کے حوالے ہونے والا ہے میں پھر اعلان کرتا چلوں کہ تیس اگست کو محلہ کھنڈ پوریاں میں ہمارے بھائیوں نے بہت بڑی محفل کا بلکہ ایک نام عقصہ معاف لینات میں جب میں بلکل چھوٹا سا تھا میری آوائل کے دن تھے ابتدام میں تھے تو ایک بھدر کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے آنکھوں سبحان اللہ بلکہ ان کا ایک نعرہ ہوتا تھا سجے خبے اگے پچھے جنہیں بیٹھے آنکھوں سبحان اللہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے سبحان اللہ کہتے 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 اور انہی کی محبت میں یہ محفل سجائی جا رہی ہے اس محفل میں آنا ہے تو ایک بار اتنی محفل سے آج سبحان اللہ کہنا ہے کہ تیس اگست تک نشہ جاری رہے دونہ ہاتھ بلند کر کے پھر بولو سبحان اللہ میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں چاند جملے پیس کرنا چاہتا ہوں مجھے حکم ہے میں ادوان تمیل کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت والے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں بڑی عقیدت والے لوگ بیٹھے ہیں خدا اور مصطفیٰ کے ہر حکم کا اقرار واجب ہو میں نو دافتے بھی بولنے آندھا ہے میں نو ذکر تے بھی بولنے آندھا ہے میں چشتی بھی ہاں میں قادری بھی ہاں میں حرزبی بھی ہاں ٹھیک ہے لیکن تھوڑی جی محبت فرماؤ پوری توجہ توجہ خدا اور مصطفیٰ کے ہر حکم کا اقرار واجب ہو نبی زادی کے ہر دشمن کا انکار واجب ہو خدا اور مصطفیٰ کے ہر حکم کا اقرار واجب ہو نبی زادی کے ہر دشمن کا انکار واجب ہو ہم کسی ترمیم یا فتوے سے درتے نہیں یارو شریعت بس وہ ہے جسمِ علی کا پیار واجب ہو شریعت بس وہ ہے جسمِ علی کا پیار واجب ہو جس کی نگاہوں میں حُبِ صحابہ ہے جس کے دل میں علی کا پیار ہے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ بولے میں نوکری کو جملہ پیش کر ہجرت کی رات کائنات کے سردار نے فرمایا علی جی مولا میرے بستر پہ سو جا میں جملے دینے نے دو اگر تیری سبحان اللہ دی آواز پچھلی نکر تو سٹیج تک آگئی تو میں انشاءاللہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کروں گا اگر تیری سبحان اللہ زمین دوز ہو گئی تو پھر میں اپیل کرنے والا نہیں دلیل پیش کرنے والا بندہ علی جی جی مالک میرے بستر پہ سو جا آگے سے یہ نہیں کہا خود جا رہے ہو مجھے مروا رہے ہو کافروں کا سامنے دروازے پر جمع گفیر ہے خود جا رہے ہیں مجھے بھنسا رہے ہیں نہیں علی سو گئے نبی اٹھے آقا چلے کہاں تک سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر دستک نہیں دی کنڈی نہیں کھڑ گئی میرے نبی نے قدم رکھے اندر سے آواز آئی لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کنڈی کھڑ گئی ابو بکر تجھے پتا تھا میں دروازے پر کھڑا ہوں ابو بکر کرتے ہیں سونا جب سے سونا ہے آپ دروازے پہ آئیں گے کہاں فا کے بیٹے کی آنکھ نہیں میرے نبی چلے لے کے چلے اب جو ساری رات بستر پہ سویا رہا اب دین چڑا اٹھا چلنے لگا کافر لڑنے لگے ایک کہتا يا لی ہے دوسرا کہتا نہیں محمد ہے تو جو میری طرف ایک کہتا کپڑے علی کے ہیں تیسرا کہتا دستار تو محمد کی ہے چوتہ کہتا علی ہے محمد ہے علی ہے محمد ہے علی ہے محمد ہے کافروں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے کوئی کہتا علی کوئی تا کہتا محمد کوئی کہتا علی کوئی کہتا محمد اس کی بے نیازی دیکھیں جو نہیں مانتے ان کے لبوں پر سجادیا محمد بھی ہے محمد بھی ہے علی بھی ہے اب جو علی چلے کافر لڑنے لگے جو کافروں کا سردار تھا علی کو جاتے دیکھا اپنی انگلی اپنے تانتوں کے نیچے جبا کے کہتا ہے کپڑے وہی سمجھ آئے تو بولنا ہے دھکے نال سبانہ اللہ نہیں نہیں میں کوئی نیو خاندہ کنیکٹر نہیں ہاں تو جو ہے میں تو اڈہ ترلا کرنا تو جو رکھیں میں کی کہنا چاہنا کپڑے وہی شاہ صاحب ترلا شاہ جی یہ آپ کے کھار کی نوکری ہے آپ کی پوری توجہ بس کپڑے وہی چادر وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے انگوشتے بدندان ہیں سب مکہ کے کافر ارے سویا تو محمد تھا یہ جاگا دو علی یا را سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے ارے اسی گھر کی بات کون زہرہ نادخانوں نے بڑے ہاتھ اٹھوائے مجھے بھی ساڑھے دس وجہ سے لے کر اب تک اپنا بھی ہاتھ کھڑا رہا تیرا بھی ہاتھ کھڑا رہا کسی نے کہا کہو سبحان اللہ کسی نے کہا کہو یا رسول اللہ آپ نے نادخانوں کے کہنے پہ ہاتھ اٹھائے میں اس بی بی کا ذکر کر رہا ہوں جس کے نام پر ہاتھ اٹھانا اگر سعادت ہے تو سوچ جب وہ نبی پاک کے گھر میں آیا کرتی تھی حضور خود کرے ہو جایا کرتی اس بی بی کے نام پر ترہا ہاتھ اٹھنا چاہیے ارے کون زہرہ ایک لاکھ چوبیس ہدار کمو بیش صحابہ جب بھی نبی کو بکارتے کہا کرتے فیدا کا امی وعبی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان اے آقاہ پر اور جب میرا نبی سیدہ زہرہ کو بلاتے حضور فرماتے زہرہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان کون زہرہ ہجابو اسمت سے ایزن لے کر میں شان پنتے رسول لکھوں ہجابو اسمت سے ایزن لے کر میں شان پنتے رسول لکھوں قرب کے اوپر نقاب دے کر ادب سلف سے بطول لکھوں کون زہرہ کون زہرہ نبی دی بیٹی نجاب زہرہ نبی دی بیٹی نجاب زہرہ ہنا مصد معاب زہرہ نبی دی بیٹی نبی دی بیٹی نجاب زہرہ ملالہ یوسف زہی کے لیے ٹیلی ویژن کی سکرین پر کھرے ہو کر ادب کا پیغام دینے والوں ارے ملالہ تو تیری بیٹی ہے زہرہ میرے نبی دی بیٹی ہے سن میں کیا کہنا چاہتا توجہ نبی دی بیٹی نجاب زہرہ ہنا مصد معاب زہرہ میری اکل دا فیصلہ علی شبال جباب زہرہ تیرے ہر ایک چمند فلنو سلام کر دے گلاب زہرہ تیرے بچی آندا غم نایا دیر ملدے سواب زہرہ دیر ملدہ سواب زہرہ بس شبیر شبر دی امیدہ کون زہرہ نبی کے دربار میں ایک کال رنگ والا صحابی آیا حضور نے فرمایا تیری شادیدہ انتظام کر دئیے ہاتھ جوڑ کے ارزگیتی سونے آن بندہ میں غریب آن رنگ میرا کال ہے میری بہنوں میری ماں یہ جملہ آپ کے حوالے ہے خاص کر اپنے سے چھوٹی بیٹی کی نظر اپنی بہن کی نظر توجہو جو پردے میں بیٹھی میاں غلام قادر صاحب ڈاکٹر مجاہ صاحب اور ان کی ٹیم کے لیے دعائیں کر رہی ہے ان بہنوں کی نظر سید کے قدموں پہ ہاتھ رکھے تین منٹ میں نے تیرے لینے چار منٹ توجہو نبی پاک نے فرمایا تیرا ویعا کر دیئے ہاتھ جوڑ کرتی تھی سونیاں رنگ میرا کالا ہے بندہ میں غریب آن میرے رشتہ کون دے گا آقا نے فرماو بوئے تر جا سونیاں دو امیری بڑھائے آقا نے فرماو کنڈی کھڑکا اور صحابی بار آئے خیر نہ لائے میں نے سانیاں بھیجیا ہے کی لائن آئے تو آڈی بیٹی دا رشتہ میرے نہ تاکر چھڑے ہے آقا لگے توانو پتہ ہے توانو پتہ ہے توانو پتہ ہے توسی مدینے دے گریب ہو میں امیرہ میری رنگت ویک اپنی رنگت ویک انہا کہہ میں نے نہیں پتہ میرا رنگ کالا ہے پر میں نے بھیجن والا حسین دا نانے اے آواز بی بی دیکھ کرنا تاک گئی اس روحانی مانے تیری میری صحابیہ مانے اندر دروازے دی کنڈی بند کر کے اپنی اپنی آبا دی بابا انکار نہ کر 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 کی ہویا اے در رنگ کالا ہے اے دیکھ انہو پھے جن والا کالی کمری والا ہے بابا کل کیا مددن ہوئے گا کوئی آکھے گی میرا رشتہ چاچے کیتا ہے مامے کیتا ہے دادے کیتا ہے بابے کیتا ہے نانے کیتا ہے قبیلے دے سردار کیتا ہے پیٹے نمبردار کیتا ہے کچھے ٹھیکے دار کیتا ہے ایم پی اے ایم اے نے وزیراعظم نے کیتا ہے میں قیامت والے دن اڈیاں جا کے آکھاں گی نیسکھیو مبارک دےو میرا رشتہ زہرہ دے بابے کیتا ہے زہرہ کا بابا کرے اتنی عصد والی بی بی لیکن سوچ سیدہ زہرہ کا ایک نکاح عرش پہ ہو رہا ہے دوسرا فرش پہ ہو رہا ہے آقا نے فرمائے بیٹی علی دلہہ بن کی آیا ہے چار سو مسکال حکمہر میں آپ کی آنکھوں میں نکلنے والے آنسوں کا بھائی غلام قادر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اللہ کرے ان آنسوں گئیں ایک قطرہ مجھے بھی مل جائے میں جملہ تیرے عوالے کرنا چاہتا ہوں توجہ رکھنا میری طرف آقا نے فرمائے بیٹی زہرہ علی لڑا بن کی آیا ہے چار سو مسکال حکمہر علی قبول ہے بابا علی قبول ہے حکمہر چھوٹا ہے سانیاں فرمائے بیٹی تیرا رشتہ ہے علی واسطے میرے کل رب منگیا ہے سیدہ زہرہ ہاتھ چوڑ کر سکی تھی بابا اجازت دے جڑا علی واسطے میرے کل رشتہ منگ سکتا ہے میں حکمہر بھی اجودہ کلو نہ منگ لوں میری اللہ نے فرمایا زہرہ کے لئے پیغام جبریل لے جاؤ میرے نبی سے بولو اللہ فرماتا ہے سیدہ زہرہ سے بولے حکمہر میں جو مانگے گی رب عطا کر دے گا بی بی سر سجدے میں رکھے اللہ علی قبول علی قبول علی قبول وعدہ کر حکمہر میں میرے بابا کی امت جنت میں چلی جائے گی اللہ نے فرمایا جبریل جل دی جا رکھا لے جا رب وعدہ کرتا ہے سیدہ زہرہ سے بولو سونا مصطفیٰ سیدہ زہرہ سے بولو علی کو قبول کرے علی کو قبول کرے حکمہر میں جو مانگے گی میں عطا کر دوں گا سیدہ زہرہ عرض کرتی ہے بابا اللہ سے کہہ دو علی قبول ہے حکمہر میں آپ کی امت جنت میں چلی جائے اللہ نے وعدہ کیا زہرہ علی کو قبول کر حکمہر میں آپ کے بابا کی امت جنت میں چلی جائے اس شبیر شبر بھی امی زہرہ نبی دے گھر وچ جمی زہرہ مقام تیرے کون سمجھے فرشتے تیرے نے کمی زہرہ توجہ میرا بھائی اپنی بیٹھیوں کو جہیز میں عالی سمان دینے والو میں بھی تیرے رواد کا حصہ ہوں تیرے سمان کا حصہ ہوں تیرے گھر کا حصہ ہوں لیکن نہ بتاؤں تیرے معاشرے کا حصہ ہوں جب میرے نبی نے سیدہ زہرہ عرض کرتی ہیں بابا علی کے کہنے پہ آئی ہوں کوئی نکرانی ہمیں بھی دیجئے میرے نبی نے فرمایا بیٹی نکرانی دوں یا تصویی دوں بابا تصویی دیجئے گا پاک نبی نے فرمایا بیٹی ہر نماز کے بعد تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چونتیس بار اللہ و اکبر کہا کر دیوبندی ہو اہل تشیح ہو اہل عدیس ہو سجا کی تا رکھنے والا میرا سنی انفی پر علوی بھائی ہو رب کعبہ قصد کی قسم نماز کے بعد جو ہاتھوں کی انگڑیوں کے بوٹوں پر تصویی کرتے ہو وہ خیرات سیدہ زہرہ کے دروار کی ہے شبیر شبردی امی زہرہ نبی دکھاروچ کہ جمی زہرہ اس کو جتنا بہتا ہوں یہ بڑھتا جائے گا لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجاش نہیں ہے یہیں پر اختفاء کرتا ہوں حضرات محترم شبیر شبردی امی زہرہ نبی دکھاروچ کہ جمی زہرہ مقام تیرے نو کون سمجھے فرشت تیرے نے کمی زہرہ تیرے فاکے تے بھوکدہ صدقہ مکہ نشامی تے تھمی زہرہ خدا نسجدے کرندی خاطر رات مگدی ہے لمبی زہرہ پردے میں بیٹھی میری بہن میری ماں توجہ سے سن آج دہا موڑ کے اس اسٹیٹ پر بھائی غلام قادر ہو ڈاکٹر مجاہد ہو ان کی پوری ٹیم ہو اہل محلہ کی گواہی اہل محبت کی گواہی میری بہن ساری رات ٹی وی کی آگے بیٹھ کر گانے سن کر بیٹھے کو دودھ نہ دینا بلکہ جھولانا جھولانا مسلح بچھا کر زہرہ کے بابا کو درود سنانا میری دعاوں کو درچہ ایک قبول ملے میں جو مانگوں مجھے صدقہ بطول ملے بی بی میں بے بس لچار بندہ ہوں جو بھی آپ کے بابا کی محفل میں یہاں تک پہنچا ہے جس نے اب تک ترے بابا کے نام پر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولا ہے کوئی خالی نہ جائے پریشان ہے پریشانی دور ہو جائے رزق کے لیے آیا ہے آج رزق مل جائے اولاد کے لیے آیا ہے آج اولاد مل جائے جو سیدہ زارہ کے نام پر ہاتھ اٹھائے اس کی ماں جنتی ہو جائے اس کی بہن کا پریشانی دور ہو جائے مجھے میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے اور مجھ کو تو ہر کے مقدر پہ رسکاتا ہے جس کو سیدہ زارہ کے سارے پھول ملے برادران اسلام صاحبو آج کی اس بزم کا حسم انتہائی خوشرت آواز انتہائی خوشرت انداز جناب حضرت علامہ مولانا کاری محمد امان اللہ الحسنی السیواگی وہ تشریف راہ ہو رہے ہیں خوش و گفتگو فرمائیں گے ان کے بعد پاکستان کی ایک معروف اور مصروف آواز فرحان علی قادری عزی صاحب اور یہ بھی بتاتا چلوں خوش خبری کہ دھڑکتے دلوں کے لیے کہ نادگو شائر عالم السلام کی عظیم آواز جناب احمد علی حاکم صاحب ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والا وہ خوشتر نوجوان وہ بھی تشریف لات چکے ہیں ایک نعرہ لگاتے ہیں میں آپ کے ذوق کو سلام پیش کرتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اللہ سنت مذہب حق اللہ سنت و جماعت سدن نعرہ موسیقی